ڈیفیوشن ان سالیڈز کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے پاس جو سالیڈز ہوتے ہیں ان کی ڈیفیوشن کس طرح سے ہوتی ہے اب ڈیفیوشن کا پروسس اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم کس طرح سے اس کو جنرلی ابزورف کر سکتے ہیں کہ اگر ہم روم کے ایک کارنر میں کیا کرتے ہیں جی سپری کرتے ہیں کسی بھی پرفیوم کا تو تھوڑی در بعد کیا ہوتی ہے دوسرے کارنر میں ہمیں جو ہے اس کی سمیل آنے شروع ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیفیوشن کا پروسس ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس ہائے کانسنٹریشن سے لوہر کانسنٹریشن کی طرف کسی بھی چیز کا موف کرنا ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں ہائے کانسنٹریشن ٹھیک ہے جس طرح ہمارے پاس اب یہ جو ہے سالیڈ بھی ہو سکتی ہے یہاں پر میں لکھتے ہوں کانسنٹریشن ٹھیک ہے اور اس سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے lower concentration, low concentration کی طرف move کرتا ہے کوئی بھی چیز ہمارے پاس solid بھی ہو سکتی ہے liquid بھی ہو سکتی ہے اور اس طرح سے gas کے بارے میں بھی ہم یہی بات کر سکتے ہیں concentration تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس generally diffusion کا process ہوتا ہے یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک طرف زیادہ molecule ہیں جیسے یہ blue color کہ میں یہاں پر دکھا رہی ہوں تو اس کا تھوڑی دیر میں کیا کرنا یہاں ہے اب یہاں پر زیادہ ہے تو یہاں سے چاہے یہ ہمارے پاس solid ہو چاہے ہمارے پاس یہ liquid ہو یا پھر ہمارے پاس یہ gas ہو کچھ بھی ہمارے پاس ہو تو ان کا جب ہمارے پاس اس high concentration سے یہاں پر move کر جانے ہیں یعنی کہ کوئی بھی ہمارے پاس molecule اس طرح کا نہیں ہے تو ایک دو molecule ہمارے پاس کیا کر گئے کچھ دیر بعد travel کر کے یہاں پر آ گئے اس کو ہم کہتے ہیں diffusion کا process اب ہم solids میں چونکہ بات کر رہے ہیں کہ solids میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے ہم لے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو liquid ہوتا ہے liquid کے اندر بھی ہم solid چیز کو ڈال سکتے ہیں جیسے example میں example کے طور پر ہم کیا لے لیتے ہیں ہم یہاں پر ایک diagram لے لیتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے اب ہم اس میں اس water کا جو بیکر ہمارے پاس present ہے اس کے اندر ہم نہ ایک crystal ڈالنے جا رہے ہیں کمنوفور کی اس کے اندر جو ہے یہ ہمارے پاس ایک chemical ہے potassium پر مگنیٹ ہم اس کو کہتے ہیں کمنوفور یہ میں نے اس کا chemical formula لگ دیا ہے potassium کو K سے مگنیز کو ہم نے MN سے اور oxygen ہمارے پاس O4 یعنی کہ چار اس کے atom جو ہیں اس کے ساتھ ان کے ساتھ attach ہوتے ہیں چار اوکسیجن کے ایک potassium ہوتا ہے اور ایک مگنیز تو ہم نے کیا کیا اس کے اندر crystal ڈالی اب کیا ہوگا جیسے ہم نے اس کے اندر ڈالی تو کچھ تیر بعد ہم observe کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس اب یہ چونکہ solid میں ہے نا ٹھیک ہے solid میں ہے تو اس کے پانی کے اندر جاتے ہی یعنی کہ یہ جو solid تھا ہمارے پاس کی امنوفور جو ہمارے پاس اس کی crystal تھی یہ پانی کے اندر جاتے ہی اس کے molecules جو ہوں گے sorry اس کی جو ہمارے پاس بالکل جی یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمیں نظر آرہے ہیں balls کی shape میں ہم نے اس کو supposed structure اس کا بنایا ہے چھوٹے چھوٹے جو اس کے molecules وہ کیا کریں گے پورے کے پورے پانی میں یہاں پر کیا کریں گے پھیل جائیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس کچھ دیر بعد کیا ہوتا ہے سارا کا سارا وہ جو water تھا اس کے اندر یہ سارے کے سارے molecules جو invade کر جاتے ہیں سارے کے سارے اوپر تک پہنچ جاتے ہیں اور کچھ دیر بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو اس بیکر کا ہمیں جو ہے سارا کا سارا جو colorless ہمیں یہ نظر آ رہا تھا اس کا ہمیں اس طرح سے نظر آئے گا کہ یہ سارا جو ہے وہ ہمارے پاس بلکل اس color کا ہو جائے گا جس color کا ہم نے بیچ میں solid ڈالا تو اب یہ ہمارے پاس کیا ہے جی یہ ہمارے پاس بلکل ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس example ہے کہ solid کی diffusion ہو رہی ہے ٹھیک ہے solid diffuse کر رہا ہے یعنی کہ اپنی higher concentration سے lower concentration کی طرف move کر رہا ہے ٹھیک ہے اور finally ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ سارا بیکر ہے اس کا color بلکل اس crystal کی طرح ہو جاتا ہے جو کہ ہم نے بیچ میں ڈالی اگر میں یہاں پر show کروں اس کو ہم اس طرح سے show کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ والا یہ جو سارا کا سارا ہمارے پاس part تھا اتنا یہ liquid کا یہ سارا ہمارے پاس time duration کے بعد ایک خاص time کے بعد ہمارے پاس سارا کا سارا کیا ہو گیا اس color کا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ہے example آگے کہ ہم solid کی diffusion کر رہے ہیں اور solid جو ہے اپنی higher concentration سے lower concentration درہ move کر جاتا ہے اس کے علاوہ ہم example لے لیتے ہیں کہ اگر دو solids ہمارے پاس available ہو نا ٹھیک ہے جیسے ہم دو metals کو لے لیتے ہیں ان کے ہم نے یہ atoms گول گول ہمیں نظر آ رہے ہیں atoms consider کیے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ جو copper metal ایک طرف cu سے ہم نے represent کیا ہوا ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے نکل اس کے atoms بہت سارے موجود ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کو ہم نے کیا کیا ہے اس طرح سے جوڑ کے رکھا ہے اب یہ solid ہے اور یہ بھی solid دونوں solid ہیں ایک copper metal اور nickel metal کچھ عرصے بعد ہمیں کیا نظر آئے گا جی جو ہمارے پاس copper کے ہمیں یہ orange color molecules نظر آ رہے ہیں sorry atoms نظر آ رہے ہیں کیا کریں گے اس کے اندر وہ چلے جائیں گے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو pure ہمارے پاس ایک copper تھے اور pure nickel تھا اب یہ pure نہیں رہا کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا تو ہمارے پاس nickel کے کچھ atoms یہ آ جائیں گے اس طرح سے copper کی جو کچھ orange والے atoms ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چلے گے ٹھیک ہے تو یہ move ادھر سے اپنی higher concentration سے lower concentration کی طرف move کر گئے یعنی کہ اس کا ہم کہیں کہ اپنی higher concentration سے اس طرف کو move کر گئے اسی طرح سے اگر دوسری example in grey والے nickel والے atoms کی تو یہ اپنی higher concentration سے اس طرف کو move کر گئے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس diffusion of solids ہیں لیکن یہ بہت زیادہ slow process ہوتا ہے liquid اور gas کی diffusion سے یہ بہت زیادہ slow process ہوتا ہے یعنی کہ liquid جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ بہت جلدی defuse کرتا ہے اور gases اس سے بھی جلدی defuse کرتی ہیں لیکن سب سے slow process جو ہے وہ solid کی diffusion ہوتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس diffusion in solids ہوتا ہے یہ بہت slow process ہوتا ہے اب اس کو ہم increase کر سکتے ہیں یعنی کہ اس پروس کو ہم بڑھا سکتے ہیں یعنی کہ اس کی speed کو increase کر سکتے ہیں لیکن کس طرح سے جب ہم کیا provide کریں ان کو temperature provide کریں اگر اس کو ہم کیا کریں جی temperature دے دیں یہاں پر میں لکھتی ہوں higher temperature دے دیں ہمارے پاس یہ diffusion کا process ہے یہ increase ہو سکتا ہے speed ہو سکتا ہے یعنی کہ molecules ہیں یا ہمارے پاس atoms ہیں یہ جلدی جلدی ایک دوسرے میں invade کرنا شروع ہو جائیں گے ایک دوسرے higher concentration سے lower concentration کی طرف جلدی جلدی move کرنا شروع کر دیں گے اگر temperature کیا کریں increase کریں تو اس طرح سے ہم کہتے کہ diffusion ہمارے پاس solid liquid اور gases تینوں states میں ہمارے پاس observe ہوتا ہے لیکن solids میں بہت slow process ہوتا ہے بہت slowly یہ کافی عرصے بعد ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس یہ نظر آئے گا کہ ہمارے پاس یہ جو atoms تھے solid کے دیکھا کہ ہمارے پاس کیا ہے diffusion in solids موسیقی